موسیقی جی مجھے تم سے کسی اقل مندی کی امید تو ہے نہیں لیکن اب تم نے حد ہی کر دی کیا ہوا کیا کیا میں نے یہ تم بچیوں کو کہاں کہاں لیے پھر رہی ہو کون سے ریسوانٹس میں جا دی ہو وہ زدکار ہی تھی چھپ کرو یار آج کے بعد اسکول کالج کے علاوہ جہاں بھی یہ جائیں گی اٹلیست ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے باپ سے اجازت لے جانے چاہیے اور تم بھی مجھے بتاو اسلام علیکم آپ آگے ہیں نہیں نہیں میں تو ابھی بھئی ہوں بھائی تم بھی کیسے بچکانہ سوال کرتی ہو پرس کرو گے اگر میں یہ کہتا ہے کہ میں آراستے میں ہوں تو پھر کیا پوچھتی رہتی ہو آگیا ہوں جب ہی تو تمہارے سامنے ہو آپ بھی نا آجا ہاں وہ میری ملاقات ہوئی تھی نوید سے اچھا اس نے تو آنا جانا ہی بن کر دیا تو ہاں وہ بتا رہا تھا کہ شام میں کسی سٹوڈیوز میں جاپ کر اور ایکاونٹنٹ کی چہت سے سیرت اور شازمہ کا کیا لینہ دینا شازمہ جتنی معصوم نظر آتی ہے نا اتنی ہے نہیں ہم لوگ تو خود حیرام تھے کہ یہ شازمہ صاحبہ کی کائی پلٹ کا راز کیا ہے کائی پلٹ کیسی سی ماں بتا رہی تھی کہ شازمہ صاحبہ کے اب تو طور ہی بدل گئے ہیں وہ بند سمر کے جاتی ہے سٹوڈیو اور یہ نوید بچارے کو تو دونوں ماں بیٹی ہیں اللو بنا رہی ہے بھائی یہ تم دونوں بہنیں بچاری شازمہ کے پیچھے کیوں ہاتھ دھوکے پڑ گئی ہو ماف کر دو اسے چانے دو بھائی بچاری ہلو ہاں سون تیرے لی ایک نیوز ہے کوئی اچھی خبر ہے تو بتائیں آپی ورنہ میرا موت پہلے بہت خراب ہے رافے نے بتایا ہے کہ نوید نے سلور سٹون ملٹی میڈیا میں پارٹ ٹائم جاب کر لیا یعنی نوید ہی شازمہ یا سیرت کو وہاں جاب دلوارا ہے یا دلوانے کی کوشش کر رہا ہے آپی that's very good news اچھا چل میں بات میں بات کرتی ہوں مجھے بھی کامران انکل سے بات کرنی ہے اوکے حدا حافظ لالا پانی بند کرتے ہیں لالا پانی بند کرتے ہیں بہت خوش ہو اگر موظم کو تمہارے اور نوید کے بارے میں پتہ چل گیا تو ہو سپتا ہے تم سے تمہارے بیٹیاں اور یہ چھت دونوں چھین لیا جائے میری کسی سے دوستی نہیں ہے رہی بات اس چھت کی تو یہ چھت موظم نے اپنی بیٹیوں کے لیے دی ہے اگر وہ اپنی بیٹیوں کو واپس رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہاں اس سے آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے مجھے بلاک میل کر رہی ہو یہ مجھے تمہاری اور نوید کی دوستی کا سچ پتہ ہے اب دیکھیں بہن کے سسرال کا مسئلہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو موظم کی پہلی بیٹی ہے نا شاسما وہاں دی شاتی رہ رہت ہے رافے نے مجھے انفرم کر دیا تھا دیکھیں نا انکل ہمارے بھولے بھالے نوید کو کیسے جال میں پسا لیا آپ آ رہے ہیں نا انکل نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے نوید کو سمجھا دیا ہے اب وہ اس فیملی سے نہیں ملا کرے گا نوید مان گیا دراصل وہ اکیلاپن محسوس کرتا ہے نا اس لئے چلا گیا تو ماں اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں اکیلاپن محسوس کرتا ہے تو دوستوں میں گھومے پھرے نا وہاں جانے کا کیا مقصد ہے ہاں فکر تو مجھے بھی لگی رہتی ہے دراصل نوید ایک نادان لڑکا ہے اور موظم کی پہلی بیوی جانے کیسی ہو شاسما کی انہی حرکتوں کی وجہ سے موظم نے دوسری شادی کی ہے اب جانے دو میں نے نوید سے کہہ دیا ہے وہ چھٹی کا دن تمہارے اور رافی کے ساتھ پوزارے گا جی وہ ہمارے آکے بور نہیں ہو جائے گا نہیں نہیں میرے خیال میں تو وہ بس فیملی کو مس کرتا ہے اور اگر نوید ہر ویکنڈ اب اسے شازما سے بچانا ہے تو بیٹا تمہیں میرا ساتھ تو دے نہیں بڑے گا جی جی پلکر با بو آپ نے تو عزرہ باجی کی چال انہی بے پلٹ دی تینکیو بھائی دیکھو بیٹا ہم نے تم پہ بہت زیادہ بھروسہ کیا ہے اب کہیں تم ہمارے بھروسے کو دھکا مات دے آپ فکر مات کریں بو میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا آپ میرے سب سے دیاریسٹ اور ٹرسورڈی فرینڈ ہیں تینکیو اچھا اب یہ بتاؤ کہ شازما جی سے کب ملا رہا ہے اب بو ابھی مناسب وقت نہیں ہے مظر اپنے فائنل سیمسٹر سے پارے ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی مگر یار اب شازما جی سے ملنے کے لیے ہم خود بہت بہچین ہو رہے ہیں بس کچھی دیر رہ گئی ابو میں شازما جی کو ان کے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں جیسے تمہاری مرضی بھائی دیکھو بیٹا تم ہماری اکلوتی اولاد بھی ہو اور ہمارے اکلوتے دوست بھی ہو اب اس مقام پر اگر ہم نے اپنی دوستی سے روگردانی کی تو بھائی بہت زیادہ پشتانہ پڑے گا دیکھو ہمیں تم سے بے بنا محبت ہے اور اسی محبت نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم نے تمہاری زد پر تمہیں یہاں دیار غیر میں پڑھنے کیلئے اکیلا چھوڑ دیا ہے کیونکہ تم چاہتے تھے کہ تم جا کر کر کراچی میں پڑھو اور اب تمہاری دوسری زد ہے سیرت چلو یوں ہی صحیح مگر دیکھو بھائی جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے اب ہم بہت زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتے آخر کاروبار کو کب تک ہم چھوڑ دیا کیا ہے ہے نا جی مجھ سے بھی پوچھتی رہتی ہیں کون آیا کون گیا کہاں گیا لیکن میری ایک بات سنو امی کے کمرشل لکھنے کی بات کسی کو پتا نہیں چلنے چاہیے کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی کچھ تو ٹڑ لگتا ہے پھر موزا میں تم دونوں پا چھین لیا تمہیں کیا کروں گی ممی کیسی باتیں کہہی ہیں آپ ہمیں کوئی آپ سے جدہ کر سکتا ہے کبھی لیکن میں نویر کو یہاں سے منع کرتا ہوں گی اچھا ٹھیک ہے لیکن آپ کو مجھ سے ایک پرومیس کرنا پڑے گا آپ کبھی بھی کام کرنا نہیں چھوڑیں گی اور جلدی جلدی اپنی ساری نظمیں جمع کریں تاکہ ہم اسلاح کے لئے سبمیٹ کروا دیں ٹھیک ہے تو اگر پیسوں کی اتنی کمی ہے بینک سے لے لے نا میرے باس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس گھر کے اس کو مورگیج کر کے کچھ پیسے لے جا سکتا ہے نہیں مورگیج نہ کیجے گا مطلب یہ گھری ہماری پناہگاہ ہے آپ شازما سے کیوں نہیں مانگ لیتے شازما سے کیا مطلب؟ کیسے؟ شازما سے کیا؟ شازما کے پاس کچھ تو ہوگا مطلب بینک میں پیسے اور سیورات وغیرہ اور ویسے بھی معظم یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے ہاں مطلب خرچ تو وہ کرتی نہیں تھی یقیناً کچھ نے کچھ بچا کے رکھا ہوگا خرچہ تو خیر بہت کھلے دل سے ہو رہا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کس کس حق سے مانگوں ابھی تک آپ کی بیوی ہے اس حق سے اگر آپ نہیں مانگنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے لیکن پھر اس صورتحال میں آپ کے بعد صرف دو آپشنز ہیں یا تو آپ خلیم کو ان کا حصہ دے کر فارغ کریں یا پھر آپ اپنے حصے سے چھوٹی موٹی کمپنی کھول لیں موسیقی یہ نہیں ہو سکتا اس کمپنی کو میں اپنا خون دیا ہے اپنے بیسٹ پروڈکٹیویئرز دی ہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا مجھے اس کو حرال میں بچانا ہوگا ہم تو کمپنی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بیٹیوں پر بھی نظر رکھ لیا کریں پتہ نہیں وہ کہاں اور کس کے ساتھ خونتی پرتی کیا مطلب سیرت ابھی معصوم ہے نہ سمجھے آپ کی بیوی شاید اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہ کرا سکے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کہاں سے آ رہی ہے اس وقت میں کام سے ہی گئی تھی ہیں بچیاں کائیں اوپر بچیاں کو اکیلا چھوڑ کے گئی تھی کہا خیر ٹھیک ہے احتیاط سے کام لیا کرو جی بچیاں اوپر کائیں اوپر کمرے میں ہی ہوں گی آئیے سنو جی مجھے 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 تم ہی سے بات کریں جی کہیے مجھے 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 کچھ نقصان ہوا ہے کاروبار میں اور میں اور خلیل کچھ اور انویسٹ کر رہے ہیں میں میرے پاس تو آپ نے تو خرچہ بھی کم کر دیا شکایتیں سننے نہیں آیا میں اس وقت مجھے ضرورت ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں تمہارے پاس امی کا اور جو تمہارا زیور تھا وہ زیور زیور مجھے اللہ نہ کر ایسا کیوں کہ میں بے وقوف ہوں جو تم سے کسی بھلی کی امید رکھی میں ٹھیک جو دل میں کروں موسیقی کامران انکل نے نوید سے کہا کہ چھٹی آ کے ہمارے آن گزارا کرے بہا بیوہ انکل نے بھی کیا حل نکالا ہے تم ہنس رہی ہو تو اور کیا کروں کامران انکل شاسم اور نوید کے چکر کو اتنا لائٹ لیں گے حیرت کی بات ہے کوئی بات نہیں کیا مطلب ابھی معظم ہرگز اس معاملے کو لائٹ لینی لیں گے تو معظم سے کہو گی ابھی نہیں ابھی میں نے معظم کی خلیل سے جان چھوڑوانی ہے سب سے پہلے لیکھ لینا still 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 رونا بند کر امی رونے سے کیا حاصل ہوگا پہلی بات تو ہی آپ کو یہ غلطی کرنے نہیں چاہیے اور اگر کی تھی تو پاپا کو بتا دیتی آپ ماریا اور شازے نے تم دنوں کی قسم دیتے کوفہ دایا امی آپ بھی میں باپا کو بتاتی ہوں اس سے تو آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی نا وہ دونوں جھوٹی قسمیں کھا کر مجھے جھوٹا کر دیں گے اور پاپا انہیں قید بار کریں گے میں پوپہ سے بات کرتی ہوں انہیں اپنا گناہ قبول کرنا ہوگا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اچھا آپ تو رونا بند کر دیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کب تک دوسروں کی گناہوں کی سزا بگتی رہیں گی اور ایک اور بات پاپا کو اپنے پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گی نشاند بابی نے بتایا تھا کہ سیماب کی پولیسی کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہوا ہے بس اسی غصے پہ خلیل بائی بھی چھٹی لے کر چلے گئے اس لئے پیسوں کی ضرورت پڑی یہ سیماب بھی نا برباد کر کے چھوڑے گی پاپا کو اللہ شکریہ اللہ نہ کرے بات کو بات کو آپ تو رونا بند کریں زیور واپس تو نہیں مل جائے گا رونے سے میں کان سے لاؤ اسے پر ہمی پلیز بس کر دیں کچھ نہیں دیا اس نے اور نہ ہی وہ دینا چاہتی ہے کچھ مجھے پتا تھا ماں بیٹی کی آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے دونوں ریسٹرانز میں جا کے آیاشیاں کرتی ہیں نوید کے پیسے اڑا رہی ہیں سیماب پلیز خاموش ہونا کیوں خاموش ہو جاؤں سچ چپتا ہے نا شازماب دے وقوف ہو سکتی ہے جاہل ہو سکتی ہے بے اقل ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور تمہیں بھی کئی بار بتا چکا ہوں کون کتنا با کردار ہے یہ وقت ہی بتائے گا آپی معظم کی کمزوری اس کی بیٹیاں ہیں اور شازماب معظم کو باندھے رکھنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو ہی استعمال کرتی ہے یہ چالاک آرت ہے ہاں معظم شازماب کو طلاق اپنی بیٹیوں کی وجہ سے ہی نہیں دیتے اور شازماب سے بھی تعلق قائم بس بیٹیوں کی وجہ سے ہی کیا ہوا ہے ایک دور نویب والا بار بخالی گیا آپی ڈیڈ بھی ہم سے بہت محبت کیا کرتے تھے بیٹیاں تو ہر باپ کی کمزوری ہوتی ہے نا پر بیٹی کی تمنا بھی ہر شخص رکھتا ہے تو بھلا ہی اپنی بپیوں کو کسور وار ٹھہراؤ لیکن سچ پوچھو تو کچھ کسور شازمہ جی کا بھی ہے میں مانتی ہوں ہمی کو ہمیشہ ہر کسی نے استعمال کیا ہے خیر چھوڑو پیسے ابھی اگر زیور ہوتا بھی تو تمہارے ابو سے لے جاتے نوید اب تم یہاں کبھی نہیں آؤگے ہاں میں نہیں آؤں گا ابو سے واجہ جو کی ہے کہو تو توڑ دوں نہیں ہمارا بھلا بھی اسی میں ہے کہ تم کسی کو نظر نہ ہو آپ نے میری بات پر غور نہیں کیا نا کونسی بات موظم میں ماں بننا چاہتی ہوں سی ماں میرا خیال ہے کہ ہم غلط موظو پر بات کریں ہر عورت ماں بننا چاہتی ہے دیکھو سی ماں میں مجھ اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسی کو خواہش رکھتی میں ایک عورت ہوں مجھے حیرت ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسی رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے تم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو لیکن یہ اب کیسے ممکن ہے کیوں ممکن نہیں ہے شاید اللہ میاں آپ کو بیٹے کی نحمت سے نواز دے نہیں مجھے ایسی کوئی تمنہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کبھی بیٹے کی کمی محسوس ہوئی میں تو پہلے ہی جانتی تھی موظم کو اولاد بغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی آپی خود کو موظم کی غریب کرنے کے لیے ان کو بیٹیوں سے کسی طرح دور کرنا پڑے گا تو موظم کا دل کسی اور طرح سے برا کرتی خود ہی نکال باہر کرے گا انہیں آپ ایک آر مشورے نہ دیا کریں اچھے یہ بتاؤ موظم کا فینینشل کرائسس ٹھیک ہوا یا نہیں کیا سوچنے لگی موظم نے شازمہ سے دے بے مانگا تھا پھر اس نے دینے سے انکار کر دیا دیکھا یہ شکل سے معصوم نظر آنے والے لوگ بھی کتنے چالاک ہوتے ہیں پیسے کے معاملے میں نہیں آپی یہ نہیں ہو سکتا شازمہ موظم کو کسی چیز کے لیے انکار کرے بات صحیح نہیں لگتی پھر اور کیا بات ہو سکتی جب سے زیور کی بات شروع ہوئی ہے ماریا کا گھر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس دن مجھ سے بات کرتے کرتے گھبرا گئی تھی آپی آپی یہ سب ایک ہی کہانی کی گھڑیا ہے ہاں ماریا ہاں ماریا کیا بات ہے مالزم تابیر ٹھیک ہے نہیں ماری ہاں تابیر ٹھیک ہے ہاں تابیر ٹھیک ہے ایک بات کہوں ہاں بولو ہاں بولو ہاں آفیس میں ٹھیک چل رہا ہے ہاں ہاں کیا کہنا چاہتا ہوں نہیں کوئی خاص بات نہیں بس ایسی کوئی بات ہے تو کہو وہ شازمہ کے پاس کچھ پیسے میں نے رکھوائے زیور بھی ہے میں نے اس سے پوچھا تھا ان کے بارے میں تو اس نے دینے سے انکار کر دیا بہت حیرت بھی ہے ہاں ہاں سبتا ہے شازمہ خود کو انسیکیور فیل کر رہی ہو اور اسی ویسے وہ پیسے نہیں دینا چاہتے کیسے بات کی انسیکیورٹی ہے سارے زندگی ہر خواہش پوری کرتا ہے ہندہ بھی کرتا رہوں گا ایک بات کہوں برا تو نہیں مانا بس نہیں کب سیما آپ کی کار بیچ کے بھی تو پیسے کی ضرورت پوری کی جا ستی ہے ہاں لیکن وہ مانے گی نہیں سیما آپ کے انکار کا سوچ کے تو محرد نہیں ہوئی اور شازمہ کے انکار کا سوچ کے تو محرد ہوتی ہے آپ لینا پلیز جی شکریہ بسکٹ دے دی اوکی آپ نے مجھے جلدی کیوں بلا لیا اور وہ بھی صرف مجھے کیوں کوئی اور بھی شریک ہے کس چیز میں میں کچھ سمجھی نہیں خر بنانے کے معاملے میں آپ تو سب کچھ سمجھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں خر بنانے کے پیسے کہاں سے آئے میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ماریا میں شازمہ نہیں ہوں جو آپ کی ہر ایک بات پر آنکھ باندھ کر یقین کر لوں گی معظم نے تو آپ کو پیسے نہیں دی تو آپ کے پاس ہو نہیں سکتے شازمہ ہی ہے بجاری جو آپ دونوں کے لئے قربانی دیتی آئی ہے وہ دیکھو ماریا اگر تم مجھے خود نہیں بتاؤگی نا تو مجھے معظم کو بتانا پڑے گا نہیں نہیں پلیز آپ بھائی جان سے پلیز کوئی بات مت کیجئے گا ہاں تو میں کہنا میں نہیں چاہتی اورتوں کی آپس کی باتوں میں مردوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے نا جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تو پھر مجھے ہی بتا دیں آپ اتنا پیسہ کہاں سے لائیں وہ وہ میں اور وہ ایکچلی میں نے اور شازیا نے شادی کے لئے زیبر مانگے تھے بھاوی سے تو میرا شک درست تھا تو میں اب جاؤں نہیں بیٹھے نا ذرا یہ پورا سچ کہاں برنہ یہ ساری باتیں آپ اپنے بھائی کو بھی کہہ سکتی تھے وہ ایکچلی میں نے اور شازیا نے شادی میں پہننے کے لئے بھابی سے زیور لئے تھے اور ہم جا رہے تھے تو گن پوائنٹ پہ ہم سے تو زیور چھین لئے تھے تینک گوڑ ہماری جان بچ گئی اور ہم لوگ تو ڈر گئے تھے بس یہ ہی ہوا تھا ہم زیبرات کے ساتھ ایکچلی ہم لوگوں نے وہ زیور بیچ دیئے تھے لٹ تو بچاری شازمہ گئی ہے آپ کہاں لٹی ہے میں موظم کو سچ پتا بھی نہ سکی اور بلا وجہ ان کی نظروں میں بری ہو گئی واہ کتنا پیار کرتی ہے اپنی نندوں سے بابی پلیز آپ بھائی جان سے پلیز کچھ مت کہیے گا اے دونٹ واری میں بلا ضرورت کسی کو کوئی بات نہیں کہتی ہم آپ کا بہت بہت شکریہ بھابی آپ نہیں جانتی مجبوری انسان سے کیا کچھ کروا دیتی ہے ماریا شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس میری بھی اسی طرح مدد کرنا جس طرح میں نے تمہاری آج کیا کیوں نہیں ہم دونوں آپ کا ہمیشہ سے ساتھ دیں گے ہم آپ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں کارڈیو ڈائیور دونوں باہر ہیں ہم چی پھر ملیں گے انشاءاللہ یہ تو مجھ سے بھی تیز نکلی خیر یہ طرح کا پتہ وقت آنے پر بہت کام آئے گا تم اس وقت شازمہ جی بڑی مشکل سے بچتا بچاتا ہوں اور وہ چوکی دار ہے اس کو الگ مکھل لگانا پڑا ہے مگر کیوں کیوں کا کیا مطلب ہے آپ جانتی نہیں اپنی سوکن کو کتنی ظالم اور خطرناک ہے وہ مگر اس وقت کیسے آنا ہوا کیسے آنا ہوا کیسے آنا ہوا کس کا ہم سے آیا تھا ہاں یاد آیا ہے اس سیرت نے کہا تھا آپ کی نظبیں مکمل ہو گئی ہیں مگر ان کا کرو گے کیا حفظ کروں گا شازمہ جی آپ بھی نا ان کی کوپی کروکے پبلیشر کو دوں گا نہیں 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 وہ اس قابل نہیں ہے کہ پبلش کی جائیں شازمہ جی پھر وہی انڈر اسٹی میٹ کرنے والی بات نہ مگر لوگ پڑھ کر ہنسیں گے میں نہیں دیل تو مزائی اور تنزیہ شایری اسی لیے تو ہوتی ہے تم نہیں مانو گے شازمہ جی مجھے فرار ہونا ہے اس سے پہلے کہ کوئی ہم لوگوں کو دیکھو اور ہم سب کو بغتنا پڑے آپ پلیز مجھے جلدی سے دے دیں لیکن اس وقت تو نہیں دے سکتی کل آ کے لے جانا سنیں کچھ کھانے کو ہے بڑی بھوک لگی ہے پکوڑے بنا رہی تھی پکوڑے واو تو دینا ابھی اچھا چھا ٹھیک ہے رہنے دے کل آؤں گا تو کھالوں گا لیکن کل نظمیں تیار رکھے گا اکے پککا پککا خدا حافظ اکے خدا حافظ آرام سے چانا مجھے تمہیں دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ کیا بتاؤں بڑا تم تو گھر کی ہو کے دائے دی ہو یار اچھا یہ سب چھوڑو چائے پیو بیٹ چو اور بتاؤں کیا چاہتا ہے پتہ نشاد نہیں اب دونوں نے میرا اتنا ساتھی ہے کہ سر احسانوں سے چھکیا ہے بس ایک جملا کہہ پرایا کر دیا بس بس دل میں ایک اندیشا تھا اس لئے چلی آئی اندیشا کیسا اندیشا نشایری کی کتاب چھپا رہی ہو نشاد بھا بھی لیکن ڈر رہی ہوں کہ اگر ناکامی ہو گئی تو سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا اور پھر معظم میں تو بلکل اچھا نہیں لگے گا ارے واہ اس چادمہ تم تو چھپی رسم نکلیں اور ناکامی کے بعد ہی تو کامیابی کا راستہ نکلتا ہے لیکن کبھی بھی کوئی کام معظم سے چھپ کر کیا نہیں اس لئے ڈرسہ لگ رہا ہے معظم بھائی کو ہرگز برا نہیں لگے گا بس تم پر یقین رکھو بس دعا کیجئے گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں بس وہ سامنے آتے ہیں نا تمجھے خوف ساتھ احمق ہو تم انشاءاللہ تمہیں ضرور کامیابی بلے گی اچھا یہ تو بتاؤ یہ سب اکیلے کیا کیسے ارے نہیں نا اکیلے کہا کیا وہ نوید ہے نا سیماب کا کزن سب اس نے کیا ہے اوہ نوید وہ تمہیں ساتھ مخلص تو ہے نا جی نشاد باپی وہ بہت اچھا نیک سا لڑکا ہے بہت مخلص سا بے غرص کچھ مزاج سا سیماب کا کزن ہے نا اس لئے یہ بات کا ٹکتی ہے مجھے صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سیماب سے وہ بہت مختلف ہے بہت سادہ مزاج اور مخلص سا اچھا پھر بھی خیال رکھنا شاید سیماب کو یہ بات پسند نہ ہے تو ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی آپ سے تو چھپا نہیں سکتی آپ کو بتانے کے لئے آگے بہت اچھا کیا جنے آگے موسیقی 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 نوید تم ایسے وقت پر گھر کیوں آئے جب میں نہیں تھی مجھے کیا پتا تھا تم مجھے دیکھنے کے لئے اتنی بیتاب ہو ہاں؟ میں کیوں بیتاب ہوئی تمہیں دیکھنے کے لئے تم کو تو اب میں ایک دن آکر کالیج سے لے جاؤں گا موسیقی میرے برات موسیقی شبک موسیقی اجائے پاہ بہتا ہوں نخشہ بہتا ہوا اس بب اس کے لئے تو تمہارے ہمارے گاہر کیوں نہیں لے کر رہا ہے جلدی لے کر رہا ہوں گا لیکن ابھی لاتا تو تمہارے ابو کی دونوں بیویوں سے مار پڑھتی وہ کیوں بھلا وہ اس لئے کہ اگر نیچے والی کے پاس جاتا تو وہ کہتی ہے نویب تمہاری جررت اور اگر اگر اوپر والی کے پاس جاتا تو نو نے یہی کہنا تھا بھائی تمہاری خود کیا ہو اپنے اببہ کو لے آیا اسی لئے نہیں لیا سیرت آب بھائی کھانا لگیا ہے مجھے ہمیں بلا رہی ہے دعا پس معظم اگر ہمارا ایک چھوٹا سا بیٹا ہو جائے تو ہماری محبت کی کمپلیشن ہو جائے گی ایک چھوٹا سا پیارا سا بیوی پھر جب آپ گھر آیا کریں گے آپ کو میں اور بیوی دونوں ملا کریں گے ہمیشہ آپ کا انتظار کرتے ہوئے سریم آب ہم بات سمجھنے کی کوشش کرو میرے پہلے سے دو بچے ہیں میں ساری زندگی صرف اس لئے بے اولاد رہوں کہ آپ کی اورڑی بچے ہیں سریم آب شادی سے پہلے ہمارے بیچ بچوں کی بات کبھی بھی نہیں گئی ہم نے محبت کی تھی اور اپنی محبت کی تقنیل کے لئے ہی ہم نے شادی کی تھی درست یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پہلی زرہ سوچیے گا اپنی ہمیں اپنی جی بیٹا بہت پیاری لگ رہی ہیں ہماری نشاہت آنٹی نے زبردستی بنائی اب نظم سنائے مجھے مسکا تاریف کی ماما کی اور نظم سنائے ہممک کی یا کر لیا ہممک اب سنائے نا جلی سے کچھ آپ نے میری لیے لکھی تھی آپ کے لیے کیوں لکھوں گی اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے لکھی ہے اچھا سنائے اس کا انمان ہے کب بکھی تھی میں نے پٹسوں میری دو پریہ موسیقی وہ آپ کے بنا بی خوش ہے آپی میں بہت پریشان ہوں کیوں کیا ہوا تمہاری سوکر نے پھر کچھ کہہ دیا آپی موظم کو مزید اولاد نہیں چاہئے کیونکہ ان کی اور لڑی دو نوجوان بیٹھی پر میں بھی تو عورت ہوں میری بھی تکمیل ممکن ہے اور موظم کا دل لگا رہے گا ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھاتی تو پھر تم ایسا کرو موظم کو چوئیس دے دو کیا مطلب اولاد یا بسنس اور اگر وہ دونوں پر اگری نہ ہو تو تو پھر تمہارا موظم سے شادی کا فیصلہ غلط تھا یہ مان لو اور چھپ کر کے بہتھو میں اتنی جلدی ہار نہیں مانتی آپ کو تو یہ پتہ ہے ہر کسی پہ تمہاری زبردستی چلے گی پی نہیں آپی میں نے موظم جیسے ہارڈ انسان کو کریک کیا ہے کیا سوچ رہی ہو تو آپ کوئی دوسری غلطی نہ کر بیٹھنا میری پہلی بھی کوئی غلطی نہیں تھی موظم میری چوئس ہے اور بلکل صحیح چوئس ہے ابھی تو موظم کی بے اتنائی کے رونے رو رہی تھی اور ابھی اس کے وفا کے گنگا رہی ہے موظم میرا پیار ہے اور وہ صرف میرے ہیں میں ان کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہوں کچھ بھی مطلب آپی محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے اور یہ تو واقعی محبت اور جنگ ہے نینوں سے نینوں کا رشتہ ہے پرسوں کا یہ ہے جیوں کہانی موسیقی